سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام نیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ونڈو ایسی کی لیکش کو ٹریس آؤٹ کرنے کا آسان اور پرفیکٹ طریقہ ڈیٹیل کی ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہا کریں دوستو اس وقت میں نے اس کا جو چارجنگ لائن ہے چارجنگ والوس کو مطلب توڑ دیا اس پائپ کو وہاں سے گیس کو ڈسچارج کر دیا جو اس میں تھوڑی بہت گیس تھی اب دوستو یہاں سے یہ جو چارجنگ وال لگا ہوا تھا اس کو میں اپنے ٹورچ کی مدد سے ہیڈ دے کے علاوہ کر دوں گا اور اس کی جگہ دوستو میں اپنا چارجنگ وال جو ہے وہ ویلڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے تقریباً میں تمام ویڈیوز میں یہی یوز کرتا آیا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے اور مطلب بہترین طریقے سے اس کا آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں زیادہ تر یہی استعمال کرتا ہوں تو یہاں سے دوستو میں نے اس کو ساتھ ابھی اس کو بریزنگ کر دیا ہے ٹانکہ لگا کے اس کو میں نے فک کر دیا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد اگلا پروسیجر دوستو آپ نے تمام کننسر کی جو ٹانکیں ہیں اور اسی طرح کولنگ کوائل کے ان کو بلکل ہلکی ہلکی ہیڈ دے کے اوپر سے کاربن ریموف کر لینا ہے یہ اس طریقے سے آپ کو مائنر سے مائنر لیکی ہوئی ایزیلی ٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ بلکل ہلکی سی ٹارچ رکھ کے پورے کولنگ کوائل اور کننسر کو اوپر سے جو اس کا یعنی میل کچھ ایلا وہ ریموف کریں گے ایک آپ کو ہلکا سا اس کا ویو دکھایا باقی آپ مزید جو ہے پورے کے پورے کننسر اور کولنگ کوائل کو کاربن کو ریموف کریں گے ٹھیک ہے اب دوستو میرے پاس ہائی پریشر کی گیج ہے اور اس کو ایک لائن کو میں نے اپنے وال کے ساتھ کنیٹ کر دیا اور دوسری لائن کو میں نے اپنے ویکیوم پم کے ساتھ فکس کر دیا ہے بہترین طریقہ دوستو نائٹروجن کا ہے ٹھیک ہے نائٹروجن سے آپ یعنی اس کو لیکیش کو ٹریس آٹ کریں لیکن اگر آپ کے پاس نائٹروجن نہیں بھی ہے تو آپ یعنی اس میں اے سی وغیرہ میں آپ پم کی مدد سے بھی پریشر جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں باقی بہترین طریقہ جو ہے وہ نائٹروجن کا ہی ہے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ہر صورت میں ویکیوم پم سے یعنی کہ یہ کام کریں یا پم وغیرہ سے یا کمپریسر سے باقی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کو میں ابھی تین سو پی ایس آئی کا پریشر جو ہے وہ فل کر رہا ہوں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگی گئے اس میں پریشر کو فل ہونے میں کیونکہ پورے سسٹم میں پریشر جا رہا ہے جس میں آپ کا کمپریسر کنڈنسر ایوپریٹر آئی مین کے کولنگ کوائل شامل ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ پورے سسٹم کو بیق وقت یعنی کہ پریشر فل کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے دوستو تین سو پی ایس آئی کا آپ نے اس میں پریشر فل کرنا ہے جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہائی پریشر کی گیج ہی یوز ہوگی ہمیشہ پریشر کو فل کرنے میں لو پریشر گیج کے اوپر ایس ہی میں پریشر کو فل نہیں کرنا آپ نے بلکہ ہمیشہ ہائی پریشر گیج یوز کرنی ہے اب دوستو صرف والا پانی ایک بوتل میں بنا لینا آپ نے اس کے ڈکن محول کر کے کولنگ کوائل کے تمام ٹانکوں والی جگہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے پانی جو ہے وہ صرف والا اپلائی کرنا ہے یعنی کہ ڈالنا ہے اور بغور دیکھنا ہے کہ کہیں سے ببلز تو نہیں پوٹ رہے اسی طریقے سے دوستو ابھی جو ہم نے اپنا چارجنگ والد اس کے ساتھ بریزنگ کیا ہے اس کی سکشن لائن اس کی ڈسچاری لائن یہ تمام جوائنٹس جہاں جہاں جوائنٹس ہیں وہ تمام کو آپ نے پہلے کاربن ریموف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پریشر فیل کرنے کے بعد اس کو صرف والا پانی اپلائی کر کے اس کو بغور دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو میں نے کننسر کی اوپر جب پانی ڈالا ہے تو اس میں یہ سٹینر سے یہ لیک ہے جبکہ کولنگ کوائل سے یہ لیک نہیں تھا ابھی آپ کو ہی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہاں سے کافی زیادہ مقدار میں یہ ببلز پھوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ لیک جائے اس کے علاوہ دوستو پورے سسٹم میں کوئی لیکنگ نہیں ہے اگر کہیں اور سے بھی لیکنگ ہوتی تو وہ بھی ہمیں نظر آ جاتی تو دوستو یہ تھی آسان سی ٹرک ونڈو اسی وغیرہ میں لیکج کو فائنڈ اوٹ کرنے کا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو اچھی لگ جائے تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اجازت دیجئے اپنے دوست نائم شہزاد کو اللہ حافظ